فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ کومنٹ آیا ایک خاتون کا کہ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نیکی کرتے ہو تو اس نیکی کا سلہ بڑا برا ملتا ہے یہ ان کا کومنٹ تھا نا اور جس کے بعد میں نے دیکھا کہ اور بھی کچھ لوگ اسی طرح کی ملتے جلتے کومنٹس کر رہے تھے یعنی کہ نیکی آج کل کے دور میں خطرے سے خالی نہیں ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ انسان تو چلو کسی کے لیے اچھا کرتا ہے لیکن وہ پھر جواب میں جس طرح سے اس کا ریاکشن آتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو میں ایک کلنک پہ بیٹھا ہوا تھا ایک دن کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے تو ایک شخص آیا تو اس نے وہ حضرت واصف علی واصف فرمیتوری کی بکس دیکھی میرے کلنک پہ موجود ہوتی ہیں جو لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی خیر کی بات ان تک پہنچ جائیں تو وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر سیم میں کئی سال ایک سوال کو لے کے پھرتا رہا اور حضرت واصف علی واصف فرمیتوری کی کتاب میں مجھے اس سوال کا جواب ملا تو میں بڑا تھوڑا سنہ اٹینٹیف ہو گیا اور میں نے کہا کہ کیا ایسا سوال تھا جس کا آپ کو جواب ملا تو اس نے جو سوال بولا وہ یہی تھا کہ نیکی اگر اتنی اچھی چیز ہے تو نیکی کا صلح اتنا برا کیوں ملتا ہے یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت واصف علی واصف فرمیتوری نے جواب دیا کہ تم نے کبھی نیکی کی نہیں کیونکہ نیکی تو خالص اللہ کی رضا کیلئے کی جاتی ہے یہ تو کاروبار ہے جس میں آپ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے یعنی کہ میں تمہارے ساتھ اچھا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو بدلے میں تم بھی میرے ساتھ اچھا کرو گے یعنی کہ اگر مقصد بندہ ہے تو نتیجہ بھی بندہ ہے اگر مقصد اللہ ہو تو نتیجہ بھی اللہ ہے یعنی کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ کسی کے ساتھ نیکی کی اور اس نے اس نیکی کا صلح برائی سے دے دیا تو ظاہراً آپ کو شاید ایسا لگے کہ جیسے آپ کی محنت رائے گا ہو گئی تو ایسا قطن بھی نہیں ہے جس نیکی کا صلح آپ کو اس دنیا میں برا ملا اخلاص کے ساتھ کیویں نیکی کا وہ نیکی کئی اور چلی گئی ہے اور وہ اس دن کام آئے گی جس دن اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا سکہ رائج الوقت اس وقت نہیں چلے گا سگی ماں اپنے بیٹے کو بولے گی کہ بیٹا وہ اور دنیا تھی جہاں میں خود بھوکی رہ لیتی تھی اور تجھے کھلا دیتی تھی آج میں تیرے کچھ کام نہیں آسکتا تو وہ نیکی جو آپ نے اس دنیا میں کی تھی جس کا صلح برا ملا وہ ادھر کام آئے گی اور دوسرا یہ کہ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کے برے روئیے آپ کو برا انسان بنا دیں تو یہ میں کہتا ہوں سب سے بڑا عذاب ہے کہ متقی متقی نہ رہے مومن مومن نہ رہے لوگوں کے برے روئیے کی وجہ سے تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے اور دنیا میں یہ عذاب ہے یعنی کہ آج ہم اس جگہ پہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم نیکی کرنے سے اس لئے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اگے سے ریاکشن برائے گا اللہ کدھر ہے پھر بیچ میں اگر آپ اللہ کے لئے نیکی کر رہے ہیں تو دوسرے کا برا عمل آپ کی نیکی بند نہیں کر سکتا ہم یہاں کچھ عرصے کے مہمان ہیں یہ بات بار بار یاد کرنی چاہیے ہم نے جو اتنی سارے ایشوز اسی لائف کے ساتھ جھوڑ دی ہیں تو فانی دنیا فانی پیسہ بے جان چیزوں کی محبت اس حد تک ہمارے روح پہ جو ہے وہ زنگ چڑھ چکا ہے روح کی مثال حضرت واصف وری واصف فرمتہ نے ایک آئینے کی دی ہے کہ وہ آئینیاں جو بلکل ٹوٹا نہیں ہے بلکل صحیح ہے لیکن اس کی اوپر گرد جم گئی ہے تو اس لیے اس گرد آلود آئینے کی وجہ سے آپ کو منظر صحیح کلیر نظر نہیں آ رہا تو جب آپ دلوں سے نفرت نکالیں گے جس راستے سے جس دروازے سے دل میں نفرت آتی ہے اسی دروازے سے محبت نکل جاتی ہے ایک بڑا پیارا فکرہ ہے حضرت واصف وری واصف فرمتہ نے کہا کہ یہ جو گلاب ہے نا اس کا مفہوم ہے کہ یہ جو گلاب ہے نا اس کو محبت سے دیکھیں گے نا تو رنگ نظر آئیں گے نفرت سے دیکھیں گے تو کانٹے نظر آئیں گے آپ تو یہ آپ کا اپنا حسن نظر ہے تو اگر ایک انسان کا برا رویہ آپ کے دل میں اس کے خلاف نفرت لے آتا ہے تو نقصان کس کا آپ کا اپنا نقصان اور ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کہا کرتے تھے کہ یہ جنتی ہے دیکھو یہ جنتی ہے تو ایک دوسرے صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں تو اس صحابی نے جواب دیا انہوں نے جواب دیا کہ میں اور تو کچھ نہیں جانتا لیکن اتنا میں بڑے گیارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کسی کے لئے بوز نہیں رکھتا تو دوسرے صحابی نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے یعنی کہ اپنے دل کو صاف کرنا یہ جتنا مشکل کام ہے نا اتنا بڑا ہی اس کا عجر بھی ہے تو دل سے نفرت کو نکالیں دل سے لوگوں کے برے رویوں کو نکالیں اور وہ ایک فکرہ ہے ان کا کہ حضرت واصف وری واصف فرمیت ہو جائے کہ جہاں اللہ نے پابند کیا وہاں آزاد نہیں ہونا جہاں آزاد کیا وہاں پابند نہیں ہونا تو ہم یہ جو دوسروں کی تعریفوں کے پابند ہو جاتے ہیں دوسروں کی برے رویے کے وجہ سے ہم غلط ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں سے نکلیں پابندی صرف اللہ کی ہے اور اللہ کی حکم کی پابندی کریں زندگی میں کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے وہ جو بظاہر آپ کو نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے وہ نقصان ہوتا نہیں نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو تو یہ جو دنیا کا جو مال و اسباب ہے یا جو دنیا میں کسی نے آپ سے اگر چار پانچ دن کا فائدہ لے لیا تو فائدہ نہیں حاصل کر سکتے ہم ایک دوسرے سے فائدہ ہی تو نہیں حاصل کر سکتے اسی چیز نے تو ہمیں دھوکے میں ڈالاوا ہے کہ کسی کے دو چار پیسے اگر ہم نے لوٹ بھی لیا یا کسی کو اگر ہم نے نقصان پہنچا بھی دیا تو اصل میں ہم اس کو نقصان نہیں پہنچا رہے خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ ایک دن عدالت لگنی ہے اور اس دن سب کچھ سامنے آئے گا اور اللہ ہمارے دلوں میں اٹھتے والے گمان سے بھی واقف ہے اور سب ریکارڈ ہو رہے ہیں تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے بے نیاز ہو جائے جی اللہ بے نیاز ہے نا تو اللہ کی قریب ہوں گے تو پھر یہ لوگوں کے سرخ درویے بھی آپ کے اوپر بھاری نہیں ہوں گے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا دعا میں یاد رکھیے گا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا السلام علیکم